اسلام علیکم ٹرینٹس ویلکم ٹو میر چینل آج میں آپ کو اس ویڈیو میں گول گہرے والی شرٹ کی کٹنگ کرنا بتاؤں گی تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھئیے میں نے نشان لگائے میں ہے یہاں پہ شولڈر کا اس کے بعد یہ کمر کا اور یہ ہپ کا تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے گول گہرے کا جو نشان ہے اس کے بعد گول گہرے کا نشان کس طریقے سے لگانا ہے تو یہ میں آپ کو بتاتی ہوں ہم کیا کریں گے جی فرینٹس ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہمارے پاس ہپ کا سائز ہے ساڑھے نو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ہم نے ساڑھے دس پہ یہاں پہ نشان لگانا ہے یہ اس طریقے سے ایسے نشان لگا کے اس نشان کو اس نشان کے ساتھ اہستہ اہستہ سے ملا دینا ہے یہ دیکھیں ایسے آپ نے ان نشانوں کو اس طریقے سے ملا دینا ہے اور یہ فولڈ کرنے کا مارجن جو آپ نے چھوڑنا ہے اس کا نشان بھی یہاں پہ اس طریقے سے لگا دیں گے یہ نشان میں تھوڑے گہرے کار دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ اور اس کے بعد یہ اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے ہم تین انچ کے فاصلے پہ نشان لگائیں گے اور اس کے بعد یہ نشان اور یہ نشان ان دونوں نشانوں کو گول شیپ میں لے کے جاتے ہوئے اس طریقے سے آپ نے ان کو ملا دینا ہے اور یہاں سے سیدھا لے جانا ہے جی فرینڈز اب آپ کے سامنے میں اس کی کٹنگ کروں گی تو کٹنگ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں شولڈر سے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ دو پیسیز لینے ہیں جب شولڈر کی کٹنگ کرنا ہوتی ہے تو جو فرنٹ کے دو شولڈر کی کٹنگ کرنی ہے یہ جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے یہ اس طرح سے فولڈ کیا ہے تو کیا کرنا ہے ان دو پیسیز کو لیں جب فرنٹ سائٹ کے شولڈر کی کٹنگ کرنی ہو تو اس کو تھوڑا اندر کی طرف لے کر جاتے ہیں اس طریقے سے جی فرینڈز اب جو یہ ڈیک سائٹ والا حصہ ہے اس کی کٹنگ ہم کس طرح سے کریں گے یہاں سے ہم ایک انچ پہ نشان لگا لیں گے یہ دیکھیں میں نے نشان لگا دیا یہاں سے گلائی میں اگر شولڈر کی کٹنگ اس طریقے سے ہوگی تو شرٹ میں کھچاؤ نہیں آئے گا یہ پرپیکٹ اپنی جگہ پہ رہے گی جی اب یہ اس کی کٹنگ کرتے ہیں جی فرینڈز اب یہ دیکھیں گول گہرے کی کٹنگ ہم کس طریقے سے کریں گے جی فرینڈز اب جی فرینڈز اب جو خود دیکھئے ہمارے پاس گول گہرے والی شٹ کی کٹنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے اس طرح کی مزید آسان کٹنگ سیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں اور آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے گا اور ہمیشہ کی طرح اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ